موسیقی موسیقی گستاخانہ خاکوں کا معاملہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے امت مسلمہ کو متحد ہو کر مغرب کو سمجھانا ہوگا وزیراعظم عمران خان کا ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر ویڈیو بیان کہا وزیر خارجہ کو اوائی سی سے رابطے کی ہدایت کی ہے مضبوط احتجاج کریں گے موسیقی وزیراعظم عمران خان کا جی ایچ کیو کا پہلا اور آٹھ گھنٹے تویل دورہ آرمی چیف نے استقبال کیا وزیراعظم نے جلاس کی صدارت کی دفاعی امور ملکی سلامتی کی صورتحال اور دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشنز پر بریفت دی گئی عمران خان کی یادگار شہدہ پر حاضری کہا صلاحیت بڑھانے کے لیے فوج کو ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے آرمی چیف جنرل کبر جاوید باجوا نے کہا پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع کرے گی امریکہ چین تجارتی کشیدگی مزید بھڑ گئی ٹرم چینی درامداد پر مزید دو سو بلینڈ ڈالر کا ٹیریف لگانے کو تیار وائیڈ ہاؤس کا ٹیریف سے متعلق بات کرنے سے انکار امریکہ نے روس کو سمندری گزرگاہوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے سے باز رہنے کی واننگ جانی کر دی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ روس بحیرہ اوزوف اور ابنائے کرچ میں سمندری گزرگاہوں میں رکاوٹ بننے سے باز رہے روس کی سمندری رستوں میں رکاوٹ یکرائن کو کمزون اور غیر مستحقم کرنے کی سانسش کا حصہ ہے افریقی ملک ایتھوپیا میں فوجی ہیلیکاپٹر گر کر تاباہ پندرہ اہل کاروز سمیت اٹھارہ افراد حالات حاصلہ ایتھوپیا کی ریاست اور رومیا میں پیش آیا حاصلہ کی تحقیقات شروع کر دی گئیں بھارتی فورسز نے جنت عزیبادی کشمیر میں ظلموں ستم کی تمام حدے پار کر دی نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا چوبیس گھنٹوں میں شہدہ کی تعداد چار ہو گئی آرٹیکل تھرٹی فائیو ایک کی منسوخی روکنے کے لیے وادی بھر میں دو روزہ ہڑتا کی جا رہی ہے انٹرنیشنل آٹومک انرجی ایجنسی کا ایران کے حق میں بیان انٹرنیشنل آٹومک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران بدستور ایٹمی معاہدے کی تعمیل کر رہا ہے ایران مقرر کردہ مخصوص مقدار کے مطابق جورینیم کی افزودگی کر رہا ہے ایران کی جانب سے تعاون نے اعتماد کو مزید بڑھایا ہے وزیراعظم عمران خان سے امکم پاکستان کا وفت آج ملاقات کرے گا وفت کی قیادت کنوینر خالد مقبول صدیقی کریں گے پارٹی کے دیگر آنما بھی وفت میں شامل ہوگے وفت کراچی اور ہیدر آباد کے مسائل پر تبادلے خیال کرے گا پی ٹی اے کراچی کے ارکان اسمبلی کے شکوے سوائی قیادت نے آمیر لیاقت اور افتاب جہانگیر سے وضاحت مانگ لی ڈسپلن کامیٹی کے روبرو پیش ہو کر تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت عمران خان نے فردوش شمیم نکوی کو آج بنی گالا طلب کر دیا ڈی پیو اپاک پتن کے تبادلے کا معملا چیف جسٹس پاکستان کاز خود نوٹس تین رکنی بینچ آج ساماک کرے گا محتل ڈی پیو رزوان گوندل طلب آئی جی پنجاب اور آر پیو ساہیوال کو بھی نوٹس جاری ادھر ماریا محمود کو ڈی پیو پاک پتن تائیونا کر دیا گیا نوٹسکیشن جاری سابق ڈی پیو پاک پتن رزوان گوندل کا سوروار کرا رزوان گوندل نے قواعد کے خلاف برزی کی سوشل میڈیا پر معاملے کبر غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا اتنے اہم معاملے کو آئی جی پنجاب سے چھپایا گیا انکواری کمیٹی نے اپنی ریپورڈ مکمل کر لی آج چیف جسریس پاکستان کو پیش کی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا نرگس اور میگا سے متعلق غیر اخلاقی بیان اداکاراؤں کے سخت رد عمل کے بعد موفی ماں مانگنا پڑ گئی میں آپ کے شو کے اندر جانا اس سے ایکسکیوز کر رہا ہوں سوری کر رہا ہوں اگر اس کو انہوں نے نیگٹیو سینس میں لیا ہے تو میں بقائدہ آن ریکٹ نرگس سے جائے صدر پاکستان کے لیے تین امیدوار حتمی قرار آری فلوی اتزاز حسن اور مولانا فضل الرحمان میں مقابلہ فضل الرحمان کو اب بھی عاصف زرداری سے امید کہتے ہیں دو امیدواروں سے اپوزیشن کو نقصان ہوگا اتزاز حسن کہتے ہیں مولانا صاحب رشتہ لینے گئے خود نکاح پڑھوا کر آگئے حکومتی امیدوار آری فلوی کو اپنی جیت کا یقین زمنیل ایکشن کا میدان سجنے کی تیاریاں امیدواروں کی حتمی فہرستہ جویزہ کی جائے گی گیارہ قومی اور چھبیس صوبائی حلقوں میں زمنیل ایکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذاتیں نامزد کی جمع این ایک سو چوبیس سے شاہد حکا نباسی اور عابض شیر علی میدان میں این ایک سو اکتیس سے خاجہ ساد رفیق نے کاغذات جمع کرا دیئے ہماریوں اختار ابرارو الحق ولید اقبال کے کاغذات بھی جمع ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کی دو روزہ دورے پر اسلام آباد آمد سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملیں گے جاپانی وزیر مملکت برائے خارجہ امور پاکستان پہنچ گئے مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی پانچ سپتمبر کو پاکستان آئیں گے کراچی احسن آباد میں بزلی کا تار گرنے سے آٹھ سال آمد بچے کے بازو ضائع ہونے کا معاملہ بولیس چیف امیر شیخ نے واقعہ کا نوٹس لے لیا متعلقات ہانے کو اہل خانہ سے رابطہ کرنے اور غفلت کے مرتقب افراد کے خلاف مقدمات حرش کرنے کی حدار گوئنرسن نے بھی کمیشٹر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا رات گئے بغیر پروٹیکول جناس پتال اور قصور ڈسٹرک اسپتال کا دورہ وزیر سہد یاسمی راشد بھی ہمراہ تھی وزیرالہ نے مریضوں کو فراہم کی گئی تبی سہولیات کا جائزہ لیا لوہائکین کی شکایات کے پوری ازالے کی ادایت بھی کی اور برطانیہ کی شہزادی دلوں کے ملکہ علی جی جیانہ کو دنیا سے گئے کس برس بھی گئے انیس سو ستانمے میں پیرس میں کار حادثے میزان کی بازی ہار گئی شہزادی جیانہ ہمیشہ دکھی افراد کے دکھوں کا مدعوی کرتی نظر آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائچی ٹونیوز کے ساتھ میں ہوں کنیز فاطمہ اور میں ہوں فیضان اقبال دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئی سٹوڈیو میں آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت قبول نہیں ہاللینڈ میں گستاخانہ خاکو کا مقابلہ منسوخ کر دیا گیا اور اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ شہرپان و عوان بلٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کا احتجاج اس کے بعد ہاللینڈ میں گستاخانہ خاکو کا مقابلہ منسوخ ہو گیا ادھر اسلامباد میں حکومتی وقت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تحریک اللہ بائک کا احتجاج بھی ختم کر دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے معاملہ حل ہو گیا شدت پسندی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہے پاکستان زندہ باد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا ٹویٹ جی ہاں فواد چودری کا ٹویٹ سامنے آیا ہے ان کا کہنا تھا عشق رسول سلامت رہے پاکستان زندہ باد پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کا احتجاج ہالنڈ میں حصہ خانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ ہو گیا ادھر اسلامباد میں حکومتی وفت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تحریک اللہ بائک کا احتجاج ختم ہو گیا وزیر احتجاج شاہ میں مد قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے معاملہ حل ہو گیا شدت پسندی کو پھیلانے سے روکنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا عشق رسول سلامت رہے پاکستان زندہ باد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا ٹویٹ سامنے آیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غستا خانہ خاکوں کے حوالے سے جو ہالنڈ سے نکلے تھے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کا احتجاج رنگ لائیا ہے ہالنڈ میں غستا خانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ ہو گیا ہے ادھر اسلامباد میں حکومتی وفت سے مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے گولامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جی ہاں غستا خانہ کا مقابلہ ہالنڈ میں ہونے والا منسوخ کر دیا گیا ہے مسلمانوں کا پوری دنیا میں احتجاج رنگ لے آیا غستا خانہ خاکوں کا مقابلہ جو ہالنڈ میں ہونا تھا آخر کار وہ مسترد کر دیا گیا ہے جی ہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کا احتجاج اور ہالنڈ میں غستا خانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ ادھر اسلامباد میں حکومتی وفت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تحریک لبائے کا احتجاج ختم ہو گیا موسیقی موسیقی